دوستو آج کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بائر کروپ سائنس کے سولومن انسیکٹی سائیڈ کے بارے میں اس کی پرفیکٹ ڈوج کیا ہونی چاہیے سب سے امپورٹنٹ اس کی ساودھانی بہت جروری ہے کہ کون سی اسٹیج میں ہمارے پلانٹس بھی یوچ کرنا چاہیے اس کا ساتھی دوستو کون کون سی فصلوں میں یوچ کر سکتے ہیں کون کون سے انسیکٹ کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو ویڈیو کے اندر تک جرور بنی رہی ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں سولومن انسیکٹی سائیڈ کے کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں آتا ہے بیٹا سائی فلوترین 8.49% ساتھی اس میں آتا ہے ایمیدہ کلوروپیڈ 19.81% اوڈی فور میں یہ آتا ہے اوڈی یعنی آئل ڈیسپرسن فورمولیشن میں یہ آتا ہے اس کے بینیفٹ کی بات کریں تو یہ سسٹیمک پلس کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ ہے ساتھی لمبے سمیں تک اثر اس کا ہمارے فصلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اسٹمک اٹیک پر یہ ہے آداریت ہے اور ساتھی سبھی طرح کے انسیکٹ کل کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری فصلوں کو پرتیکول پرشتیتیوں میں اسٹریس میں جانے سے بھی بچاتا ہے تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں بات کریں کونکون سی فصلوں میں اس کو اپیوگ میں لے سکتے ہیں تو دھان کپا سویا بین چنا مکہ ساتھی ہماری سبجی ورگی سب بھی فصلیں جیسے کی مرچ بینگن گوبی گوبی میں کیبیج ہے کالی فلوگر ہے براکلی ہے بھینڈی کھیرہ ٹاماتر یعنی آلموسٹ ہمارے سب بھی سبجی ورگی فصلوں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور باغوانی میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی انار گریپس وغیرین میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ساتھی ہماری ربی خریب کی فصلے یعنی ہماری آلموسٹ سبی پرکار کی فصلوں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور ہم یوچ کر رہے ہیں آج اس کو ہماری میری گولڈ کی فصل میں کون کون سے انسیکٹ کو یہ ہے کنٹرول کرتا ہے یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں تو جو ایمیڈا کلوروپیڈ ہے یہ ہے ایفیڈز جیسیڈز تریپس وائٹ فلائی یعنی رس چوسنے والے جو کیٹ ہوتے ہیں ان پہ یہ ہے اٹیک کرتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے اور جو بیٹس آئی فلائی ہوترین ہوتا ہے یہ ہے جیسے سیملی اوپر جسے سونڈی یا الی لٹ کہتے ہیں ساتھی فروٹ بورر ہے شوٹ بورر ہے گرڈل بیٹل ہے ان سب پہ یہ ہے اٹیک کر کے فصلوں کو سرکشت کرتا ہے یعنی کہ رس چوسنے والے سبی کیٹے اور فصلوں کو کاٹنے والے سبی پرکار کے کیٹوں سے لٹوں سے فصلوں کو سرکشت کرتا ہے اب اگر اس کے پرائیس کی بات کریں تو یہ ہے سو ایمل ڈھائی سو ایمل پانسو ایمل ایک لیٹر دو لیٹر پانس لیٹر کی بوٹل بھی مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں ڈھائی سو ایمل کی ایمر پی ہے آٹھ سو اسی روپے جو کی سات سو سے ساڑھے سات سو روپے کے بیچ میں مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے کہ دوج کی بات کریں تو اس کی صحیح پرفیکٹ ڈوج ہے ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے گھول تیار کرنا ہے اور پھر آپ کو اپنے فصلوں میں سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے آپ کو دو سو لیٹر پانے میں دو سو ایمل مکس کر کے پھر آپ کو اپنے فصلوں میں سپری کرنا ہے اگر بہت زیادہ انسیکٹ کا پرکوف ہے آپ کی فصلوں میں تو پھر آپ دو سو لیٹر پانے میں صرف دھائی سو ایمل یوج کر سکتے ہیں ڈھائی سو ایمل سے زیادہ یوج نہیں کرنا ہے اور اگر نورمل پروبلم ہے تو آپ کو صرف دو سو لیٹر پانے میں دو سو ایمل ہی یوج کرنا ہے یعنی کہ ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے گھول تیار کرنا ہے دوستو اس کو کسی انیب فنگی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ بھی مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں اس کی کیپیبلیٹی ہے لیکن دوستو اس کی سب سے ویسے ساوہ دانی یہ ہے کہ اس کو فلورنگ سٹیج میں یوج نہیں کرنا ہے کسی بھی فصل میں آپ فلورنگ سٹیج میں یوج نہ کریں کیونکہ یہ ہے مدو مکھیوں پر بھی اثر ڈالتا ہے ہنی بھی اٹریکٹ ہو کے آپ کی فصلوں پر نہیں آئیں گی اور جس سے کہ آپ کی پولینیشن کا کام نہیں ہوگا فصلوں میں اور آپ کے سارے فلور سی ڈروپ ہو جائیں گے تو فلورنگ سٹیج میں چاہے کوئی سے بھی فصل ہو اس ٹائم اس کا یوج نہیں کرنا ہے یہ ہے اس کی ویسے ساوہ دانی ہے یوج کرنے کا سب سے اچھا سمجھ ہے کہ فلورنگ سٹیج سے پہلے ہی ہم ہماری فصلوں میں یوج کریں تاکہ فلورنگ سٹیج کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا سرکشیت نکل سکے ڈوریشن کی بات کریں تو پندرے دن تک اس کا اثر ہمارے فصلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہنڈیٹ پرسنٹ ریجلٹ آپ کو لینا ہے تو کم سے کم ایک گھنٹے تک بارش نہیں آنی چاہیے باقی اگر آدھے گھنٹے بعد میں بھی بارش آ جائے گی تو بھی آپ کی فصلوں میں ریجلٹ اس کا اچھا ملے گا لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ ریجلٹ کے لیے مینیمم ایک گھنٹے تک بارش نہیں آنی چاہیے اور بھی اسی طرح کی جانکاری کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور بھی کسان دوستو تک شیئر کیجئے ویڈیو اچھا لگا تو لائک جرور کیجئے دھنیواد